میں آپ کی یہاں رائے جانا چاہتی ہوں کیونکہ ادارہ فرد اس میں فرق کرنا چاہیے متنازہ کون پھر بناتا ہے جو بات کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اصفر خان کیس ہمارے سامنے ہے اگر ہم اس کی طرف جائیں بینیفیشٹری کی بات تو سب کرتے ہیں کہ جی اس میں فلاں فلاں نے پیسے وصول کیے وہ تو قابل نفرت ہیں ان کے خلاف تو بات ہوتی ہے پیسے کس نے دیئے ایفیڈیوٹ کس نے دیا عصد دورانی صاحب جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں انہوں نے ہی اس کو ریویل کیا یہ بات کھلی ہی ان کی بات گیا بلکل اب ان کے خلاف کاروائی اب ایک عصصے سے پینڈنگ ہے اور انان فان صاحب کتنے ڈیٹرمنٹ تھے جی جی کہ اس کو پرسیو کریں گے ہاں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اس قسم کی چیزیں ہیں خود دیکھیں برگیری صاحب نے جو ایک بات کہی ہے کہ وہ ایک بندہ کرکٹ کھیر رہا تھا اور اس کو ایک جنرل صاحب نے پیغام دیا اور اس کو بلا کے جو ہے وہ پہلے وزیر خزانہ بنا دیا پھر وزیر اعلیٰ بھی ہو گیا پھر اس کی حصد تک سرپرستی ہوئی کہ وہ وزارت عظمت تک بھی پہنچ گیا تو میرا حیال ہے یہ سلسلہ اگر ختم کر کے تو جن کا کام ہے ان کو اگر اس انداز میں لے جانے دیا جائے آگے لے جانے دیا ہے پولیٹکس ظاہر ہے پولیٹیشنز کا کام ہے اس انداز میں ہو تو پھر اس طرف انگلیاں نہیں اٹھیں گی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ برگیڑی صاحب کی بات پکڑ کے کرکٹ کھیلتے ہیں آدمی کو پکڑ کے اٹھا کے آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا ہے کیوں بنا رہے ہیں بھائی اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر اس سارے معاملے سے دستکش ہو جائیں ہاتھ کھینچ لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید ادارے کو کانٹروورشل بنانے کا عمل جو ہے وہ رک جائے اور واقعتاً جو اس جس سٹیٹ میں ہم یہ رہ رہے ہیں ہم رسک نہیں لے سکتے کہ ہماری فوج اس وقت کانٹروورشل ہو ہمیں پہلے تو صرف مشرقی محاز سے نبٹنا پڑتا تھا اب مغربی محاز پہ بھی وہی صورتحال ہے اور وہاں پہ مارا کون جاتا ہے آج ہی کی خبر ہے کہ وہاں دو سپائی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں فوج وہاں پہ قربانی دے رہے ہیں فوج کے اوپر کوئی ایسپیریشنز نہیں آنی چاہیے اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کو بدنام کرنے والے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں یا کوئی ایسا رول ہے جس سے اگر دست کا سکتا ہے میں اس میں حوالہ دینا چاہتا ہوں بنظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ایک ائر چیف مارشل زفرکار ایڈی خان صاحب جو ہیں ان کی سربائی میں ایک کمیٹی بنی تھی اور یہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کہیں ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے کوئی ایسے سٹیپس تو نہیں ہیں ہی ہے کہ اگر اس پہ بھی احتساب ہو تو دونوں طرف یعنی کہ ہر کسی کا ہونا چاہیے